بھئی اچھا سوال کیا ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں مسلمانوں کی جمعیداری کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے مسلمان سارے دنیا میں جلیل ہو رہے ہیں رسوہ ہو رہے ہیں اس وجہ سے رسوہ ہو رہے ہیں کہ اپنے دھرم کو سمجھنا چھوڑ دیا اور اپنی خواہی ساتھ کو اپنی من کی مرضی کو اللہ کے دین کا نام دے دیا دیکھیں دین کا مطلب ہے دھارمی کانون ایسور کے سدھانت یعنی اس کی بنائی ہی رچنا کے آدھار پر پوری طرح برائی سے بچنے کے اور اچھائی پر چلنے کے دھرتی پیسے جلم جاستی کو مٹانے کے ایسور کے کانون تو اسلام جو ہے مجھب نہیں ہے دھرم ہے مجھب کا مطلب ہے فرقے تو اسلام جو دھرم ہے یہ ایک دین ہے اس کا ایک کانون ہے دھرتی پیسے فساد کو مٹانے کے لیے جس مالک کی یہ دھرتی ہے جس کی یہ دنیا ہے اس نے آدیش دیئے ہیں دھرتی پیسے فساد کو مٹانے کے لیے اسلام کوئی مجھب نہیں ہے مگر لوگوں نے اسے مجھب بنا دیا بھئی دین حق تو ایک ہی ہے نا ایسوری رچنا پر جو آدھارت ہے دین حق تو ایک ہی ہے تو لوگ دین حق سے ہٹ گئے اور فرقوں میں بٹ گئے اور اپنی منمانی کے طریقوں کو اللہ کے دین ایسور کے دین دھرم کا نام دے رکھا ہے اور اپنے اپنے فرقوں پر رسم کے اعتبار سے چلتے ہیں رسم کا مطلب ہے بینا سوچے بینا سمجھے بینا جاچے بینا پرکھے بینا سچ اور جھوٹ کی تحقیق کیے کسی کام کو کرنا کہ بھئی فلاں کام کو کرنے کا وقت آ گیا اس کام کو کرو اب اس میں چیک ان کچھ نہیں ہے ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں تحقیق کریں سچ اور جھوٹ کی تحقیق کریں ایک رسم کو عدا کرنے کے ایک عادت پڑ گئی ہے انسان کو بس وہ عدا کر رہا ہے نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ یہ دیکھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں بس آنکھ میچ کر اندویسواس کے پیچھے چلنا اس کو رسم کہتے ہیں اچھا جمانت کس بات کی دیتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے کرتی آئے ہیں ایسا بھئی ہم بھی کریں گے ارے میرے بھائی کیا پخوشکتا ہے کہ تیرے بڑے بڑے گلت راستے پہ ہو تو تو کم کم سچ اور جھوٹ کی تحقیق کر اگر بڑے بڑوں کی رسم سچی ہے اچھی ہے تو اسے مانو اگر نہ اچھی ہے تو مت مانو سنسار کے سچے مالک کا حکم ہے سچائی پہ چلو تو بڑے بڑوں کی رسم پہ مت چلو سچائی پہ چلو سچائی کی تحقیق کرو جب سب کا مالک ایک ہے تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اس کا قانون بھی ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام میں دین حق وہ ایک قانون ہے اب آپ مسلمانوں کو دیکھیں کہ مسلمان اپنے آپ کو الگ الگ نام سے پکارتے ہیں کوئی دیبندی کوئی بریلوی کوئی اہل حدیث کوئی سیاہ کوئی سنی دین حق ایک ہے اور پھر یہ لوگ بٹے کیوں ہیں بھئی جائے ایسی بات ہے کہ دین حق سے ہٹے ہیں تو فرقوں میں بٹے ہیں اللہ کے سچے دین حق سے ہٹے ہیں جب ہی تو فرقوں میں بٹے ہیں فرقوں میں نہ بٹنا دین حق پہ چلنا ہے کہ دین حق پہ چلو فرقوں مت بٹو امت کا مطلب ہوتا ہے ہم مقصد یعنی کہ ہم سب ایک مقصد پہ ہوں ایک مالک کے قانون پہ آئیں اس کی بناہی رچنا کے آدھار پر ایک طریقے پر آئیں تو اب یہ امت کہاں رہی یہ تو لوگ بٹ گئے نا امتوں میں فرقوں میں تو اللہ کی مرضی سے جو ہٹے ہیں عیسفری رچنا کے آدھار سے جو ہٹے ہیں اور مجھب میں اور فرقوں میں جو بٹے ہیں اسی لئے دنیا میں جلیل ہو رہے ہیں اب اس قوم کی اور جلیل ہونے کی تباہ ہونے کی نسانی کیا ہے کہ یہ قوم جب اس کو دین حق سمجھاؤ تو دین حق سمجھنے کو تیار نہیں اپنے فرقے سے اپنی رسم سے ہٹنے کو تیار نہیں دراصل اصل بات یہ ہے کہ یہ قوم دنیا کی محبت میں لین ہو گئی دنیا پرستی میں لین ہو گئی میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں ہاں ایمان والے ہیں لیکن جیدہ تر اکثریت دنیا پرستی میں لین ہو گئی تو اس قوم کو چاہیے کہ یہ قوم دنیا پرستی سے اوپر اٹھے دنیا پرستی سے بہار نکلے اور کھلے دماغ سے ہاں غور کریں کہ ہمارے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پھر اپنی منمانی کی فرقوں کو چھوڑ کر اللہ کی مرجی کو سمجھے دین حق کو سمجھے جب اللہ کی مرجی کو اللہ تھے ڈر کر سمجھیں گے تو اللہ تعالی ہدایت دے گا اپنا سچا راستہ دکھائے گا اور جو اللہ نے جمعہ داری دی ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اس امت کے کاندوں پر جمعہ داری ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں تو اس امت کی جمعہ داری یہ ہے اس حالات میں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی مرجی کو سمجھیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو کیونکہ اللہ تعالی جس مالک کے سامنے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ سب کا مالک ہے دردی میں اتنے بھی انسان ہیں سب کا پیدا کرنے والا ہے سب اسی کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں سب اسی کے بندے ہیں تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو گوھر کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں جلیل کیوں ہو رہے ہیں ہم سے کیا گلتی ہو رہی ہے اللہ کی طرف لوٹیں اپنی منمانی کے دھرم سے دین سے مجھب سے اللہ کی طرف لوٹیں اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب اس کی مرجی کو جانیں اس کی مرجی کو جان کر کے جو جمعہ داری ہمیں ملی ہے اس کو ہم نبھائیں خود بھی سچائی پہ چلیں اور سچائی کو دنیا میں پھیلائیں عیسوری رچنا کے آدھار پر جو اسلام میں دین ہے وہ سچائی ہے سچائی پہ چلانے کا طریقہ ہے دھرتی پہ سے جلم جاستی کو مٹانے کا طریقہ ہے تو ہم خود بھی اس پہ چلیں اور سچا پیغام دنیا میں پھیلائیں دھرتی پہ سے جلم جاستی کو مٹائیں اللہ کی سیطان کی حکومت ختم کریں اللہ کی حکومت قائم کریں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے فرقوں سے نکل کر اللہ کی مرضی پہ آئیں اپنی مرضی سے نکل کر اللہ کی مرضی پہ آئیں دین حق پہ آئیں اور اپنے آپ کو فرقوں سے نہ پکاریں کہ دیبندی بریلوی اہل حدیث سیاہ سنی اپنے آپ کو فرقوں سے نہ پکاریں قرآن مجید میں دیبندی بریلوی سیاہ سنی اہل حدیث یہ کہیں بھی کوئی جکر نہیں ہے قرآن مجید میں اس امت کا جکر جو ہے مسلم سے ہے یعنی سنسار کے سچے مالک نے اس امت کا نام قرآن مجید میں مسلم رکھا ہے اب آئیے میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس بات کا جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے سورہ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37 سے تو کیا کہتا ہے سنسار کا سچا مالک اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یعنی جنہوں نے ایماندار بننے کا دعویٰ کیا ہے جو لوگ ایمان لائے ہو میری بنائی ہی رچنا کے آدھار پر ایمانداری سچائی کو پسند کرتے ہو جنہوں نے میری بنائی ہی رچنا کے آدھار پر سچا بننے کی ایماندار بننے کی نیت کر لی ہے ایمان کا مطلب ہے ایماندار سچا تو سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے آگے جھکو اور سجدہ کرو سر جھکاؤ اور اپنے رب کی بندگی کرو یعنی اس کی پوجہ کرو اس کی بھکتی کرو اور اچھا کرم کرو اسی سے امید کی جا سکتی ہے کہ تم سفلتا پرابت تمہیں سفلتا پرابت ہو تمہیں کامیابی پرابت ہو کیونکہ اصل جندگی تو موت کے بعد ہے یہ جندگی تو امتحان ہے تو اصل کامیابی اور ناکامی موت کے بعد ہے اصل کامیاب وہ ہے جو نرک کی آگ سے بچا لیا گیا سورگ میں داخل کر دیا گیا اور اللہ کے مارگ میں اللہ کے راستے میں جان توڑ کوشش کرو جیسا کی کوشش کرنے کا حق ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا بڑا حق ہے پوری کائنات اس کی ہے اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے کتنی بڑی تعریف والا ہے اللہ تعالیٰ اور اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے چننے کا مطلب کیا ہے اب کوئی نبی پیغمبر سنسار کا سچا مالک دنیا میں نہیں بھیجے گا یہ امت کو ہی جمعہ داری دی ہے کہ یہ اللہ کا سچا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچائیں تو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور سچے دھرم میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام پر ہر انسان چل سکتا ہے عیسور کے عادیس پر ہر انسان چل سکتا ہے آپ نماز میں دیکھیں اگر انسان کھڑاؤ کے نماز نہ پڑ سکے تو بیٹھ کے پڑے بیٹھ کے نہ پڑ سکے تو لیٹھ کے پڑے لیٹھ کے نہ پڑ سکے دیساروں سے پڑے تو حقیقت میں سنسار کے سچے مالک کے سچے قانون وہی ہو سکتے ہیں جو دنیا میں ہر انسان کے لئے آسان ہو جو ہر انسان اس پر کرتب بھی کر سکے چاہے وہ اندہ ہو لنگڑا ہو لولا ہو آپاج ہو موتاج ہو کیونکہ سب کا مالک وہی ہے اس کو سب کی فکر ہے اب آگے کہا گیا ہے کہ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے پنتھ پر ابراہیم علیہ السلام کون تھے اللہ کے پیغمبر اور جس وقت وہ تھے پوری دنیا میں کفر اور سرک تھا اللہ کے انکاری تھے سب وہی ایک ایسور بات کو ماننے والے تھے ایسور کو ماننے والے تھے جب ساری قوم نے ارادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے آگ جلائے گئی بہت بڑی اور آگ میں ڈالا جائے تو ان کو ننگا کر کے بلکل اور منجنی کے توب کی طرح ہوتی ہے کیونکہ آگ کے قریب نہیں جا سکتے تھے آگ اتنی تیج جل رہی تھی تو توب کی طرح پھینکنے کے لیے منجنی گھوتی ہے اس میں لٹایا ہوا تھا تو بارش کا فرشتہ جبیر علیہ السلام سارے فرشتے جو ہیں آئے بارش کے فرشتے نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں میں اس آگ کو بجھا دوں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے کیا میرے رب کو اس کی خبر نہیں ہے جو میرا پالنے والا پیدا کرنے والا ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ وہ خبر ہے تو پھر میں جانوں اور رب جانے میں اپنے رب کی مرجی کے خلاف نہیں چلنا چاہتا ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے جلانا چاہ رہا ہو میرا رب مجھے آگ میں جلانا چاہ رہا ہو اور میں بچنے کی چاہنا کروں تو میرے رب کے مرجی کے خلاف ہو جائے گا اس لئے تم سب جاؤ میرا رب حسبن اللہ و نعم الوکیل میرا رب میرے لئے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر کسی فرشتے کو حکم نہیں دیا برائے راست آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے ابراہیم کے لئے گلے گل جار ہو جا نہ اتنی تھنڈی ہو کہ تھندک سے تخلیف پہنچے اور نہ گرم ہو اگر میرے ابراہیم کا ایک بال بھی جلایا تو تجھے میں جہنم میں جلاؤں گا میرے بھائیوں دنیا کی آگ سے نرک کی آگ ستر گناہ تیج ہے خطرناک تو ابراہیم علیہ السلام ایک عیسور وعد توحید میں ماننے والے تھے اسی لئے قرآن مجید میں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم سے کہا جا رہا ہے سارے مسلمانوں سے قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کے پنت پر ان کے طریقے پر اور سنسار کے سچے مالک اللہ عیسور نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے آگے نا وہی بات سنسار کے سچے مالک کہ تمہارا پہلے بھی نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم ہے اگر مسلمان اللہ سے ڈر کر اللہ کی مرجی کو جاننا چاہیں اور سورہ الحج کی آخری آیت کو اس کو پڑھیں تو اسی سے سمجھ سکتے ہیں اور اسی سے ایک یوٹ ہو سکتے ہیں اکھٹے میرے بھائیوں اکتہ میں بڑی طاقت ہے تو اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ میں نے تمہارا نام دیوبندی رکھا ہے یا بریلوی رکھا ہے پہلے بھی تھا اور اب بھی رکھا ہے سیاہ رکھا ہے سنی رکھا ہے اہلِ حدیث رکھا ہے کیا فرمایا ہے اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی ہاں تمہارا یہی نام ہے اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے تو اپنے آپ کو مسلم کہہ کے پکارو ہاں دیوبندی بریلوی سیاہ سننی کہہ کے مت پکارو اس لیے جو بھی فرقے والا مجھ سے کہتا ہے تم کون سے فرقے سے ہو اگر کوئی دیو بندی مجھ سے پوچھا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی تم دیو بندی ہو میں مسلم ہوں کوئی بریلوی پوچھتا ہے تو تم بریلوی ہو میں مسلم ہوں تم سیاہ ہو میں مسلم ہوں تم اہلے حدیث ہو میں مسلم ہوں تو لوگ چکر میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ رسا مدہ کرتے کرتے ہیں بہت دن ہو گئے نا اپنی رسموں کو دین سمجھ رہے ہیں جب حق سامنے آتا ہے تو چونک جاتے ہیں سمجھتے جاتے ہیں کہ سچ کہہ رہا ہے لیکن مانتے نہیں اپنی رسم ادا کرتے رہتے ہیں لوگ اب یہاں بات پر گوھر کریں اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے مسلم ہے کیوں کیا وجہ ہے اس کی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو یعنی اس مسلم قوم کی حیثیت اب صرف امت کی نہیں ہے یہ سلسلہ رسالت کی کڑی بن گئی ہے کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا بھئی شروعات تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے کی تھی آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان آوتار تھے پیغمبر تھے اور انڈ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اب نبوت ختم ہو گئی اب کوئی دنیا میں آوتار نہیں آئے گا یہ آخری پیغمبر ہیں اب ان کے ماننے والوں سے یہ کڑی جوڑ دی ہے پیغمبری کی کہ اب اللہ کا پیغام قیامت تک اللہ کے ہر بندے تک تمہیں پہنچانا ہے تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے تم پر کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اس جمعانے کے اپنے صحابہ اکرام سے اپنی امت سے کہا تھا کہ لوگو بتاؤ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا کے نہیں تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کر دیا ساری گمرائیوں کو چھنڈ دیا اندویسواس کو چھنڈ دیا تو فرمایا کہ اب یہ میرے کاندوں پر سے بوجھ تمہارے کاندوں پر آ گیا ہے اب پہنچاؤ ان لوگوں تک جو یہاں نہیں ہیں اب قیامت تک تمہاری جمعہ داری ہے کہ میرے اس پیغام کو اللہ کے اس سچے دھرم کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا ہے تو ہم قیامت کے دن گواہی دیں کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام ہمارے بارے میں کہیں گے کہ اے میری امت ہاں کیا میں نے تم تک پیغام نہیں پہنچایا تھا تو صحابہ اکرام کہیں گے ہاں بے سک پہنچایا تھا اب تم نے اپنی جمعہ داری کتنی نہیں بھائی اب قیامت تک آنے والی امت نے جمعہ داری کتنی نہیں بھائی تو میرے بھائیو جس مسلمان نے اللہ کا پیغام کیر مسلمانوں تک نہیں پہنچایا ہاں اس نے امت ہی ہونے کا حق دانہ کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے کا حق دانہ کیا اب آئیہ آگے پڑھتے ہیں سنسار کا سچا مالک کیا کہتا ہے نماز قائم کرو یعنی میری پوجہ کرو نماز پڑھو نماز قائم کرو نماز کے طریقے سے نماز پڑھو رسم کے طریقے سے نہیں نماز میں دھیان ہو ہوس و حواس ہو جکات دو گریبوں کی کمجونوں کی سہائتہ کرو انہیں دان دو اور اللہ سے جڑ جاؤ فرقوں میں مت بٹو عیشوری رچنا کے آدھار پر اس کے ایک دین حق پر آ جاؤ وہے ہے تمہارا سنگ رکچک ہاں تمہاری رکچہ کرنے والا بہت ہی اچھا ہے وہے سنگ رکچک تمہاری رکچہ کرنے والا اور بہت ہی اچھا ہے وہے سہائک تمہارا حمایتی تمہارا مددگار بھئی جائرسی بات ہے جب تم اسے ایک مالک کے حکم پہ آوگے اپنے فرقوں سے نکلو گئے اپنی منمانی چھوڑ دو گئے اپنے مالک کی مرضی پہ آوگے جب ہی تمہاری رکچہ کرے گا وہ جب ہی تمہاری حفایت کرے گا وہ اور سب مل کر دھرتی پیسے جرم جاستی کو مٹاؤ شیطان کی حکومت ختم کرو اللہ کی حکومت قائم کرو امنسانتی کو قائم کرو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کا قانون قائم کرو دنیا میں تو یہ امت جو ہے اب تیسری نبوت کی تیسری کڑی میں جڑ گئی ہے سنسار کے سچے مالک کے پاس سے اس کا میسیج اس کی خبر جبیر اللہ السلام فرستہ لائیا اس نے نبی کو سنائی اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ہے سنائی پھر امت کے کاندوں پر جمعہ داری گئی اب امت کی جمعہ داری ہے کہ پوری انسانیت تک سارے انسانوں تک قیامت تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اب ہم یہاں پر سمجھیں کہ موت کے بعد جو کامیابی کی نسانی دی ہے سنسار کے سچے مالک نے وہ مومن کو دی ہے یعنی ایماندار سچے انسان کو ایمان والا اب ہم دنیا میں دیکھیں لوگوں کے کرموں سے کہ مسلمانوں کی اکثریت جیدہ تر بھیڑ مومن نہیں ہیں مسلم ہیں اگر دنیا میں اکثریت جیدہ تر مسلمان مومن ہوتا تو دنیا میں مسلمان جلیل و خوار نہیں ہوتا کیونکہ اس انسار کے سچے مالک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں گھبراؤ مت پریشان مت ہو اگر تم سچے مومن ہو تم سچے ایمان والے ہو سچے ایماندار ہو تو دنیا میں تم ہی غالب رہو گے تم پر کوئی غالب نہ ہوگا یعنی تم ہی اجتدار سر بلند رہو گے تمہیں کوئی جلیل نہ کر سکے گا تو غور کرنے کی بات ہے کہ دنیا میں آج تو ہم بلند نہیں ہیں ہم سب پر غالب نہیں ہیں اور اللہ کہہ رہا اگر تم سچے ایماندار ہو تو تم ہی بلند رہو گے تم ہی سب سے اونچے رہو گے تو آج ہم تو بلند نہیں ہیں بھئی امریکہ بلند ہے انگریج بلند ہیں کافر بلند ہیں فسادیوں کی ادھرمیوں کی حکومت ہے کافروں کی حکومت ہے تو ہمیں گوھر کرنا چاہیے کہ ناؤزباللہ یا تو قرآن جھوٹا ہے یا پھر ہم جھوٹے ہیں انسان کو اپنی مکاری اپنے گریبان میں جھاک کے سوچنی چاہیے کہ میں مکار ہوں مجھ سے گلتی ہو رہی ہے میں اللہ سے معافی مانگو اور میں اللہ کی مرجی کو سمجھوں تو آج جو پٹائی ہو رہی ہے اس امت کی ہاں امت مسلم کی انسانی سکل میں جانور ان کو پیٹ رہے ہیں انسانی سکل میں جانوروں کی طاقت ہے قوت ہے حکومت ہے یاد رکھیں اس اب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اللہ کی بغیر مرجی کے ایک پتہ بھی نہیں ہلتا تو یہ اللہ کا عجاب چوں آ رہا ہے کیونکہ ہم اللہ کے مجرم ہیں باغی ہیں گدار ہیں ہم اللہ کی مرجی کو جاننے ہی کوشش نہیں کرتے اپنی منمانی کے مجب پہ چل رہے ہیں فرقوں پہ چل رہے ہیں اور ہر فرقے والا ایک دوسرے کا دسمن ہے اور دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا ایماندار ہونے کا سچا ہونے کا تو ایماندار تو وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے مالک کو مانے اور اس کی حکم کو مانے اپنی منمانی نہ کرے تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی گلتی کا احساس ہونا چاہیے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے حجرت علی رجل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گلتی ماننے میں اور گناہ کو چھوڑنے میں بلکل دیر نہ کرو کیونکہ برائی کا سفر جتنا زیادہ ہوتا جائے گا برائی کا سفر جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اتنی ہی واپسی دوسوار ہوگی تو میں اس قوم سے کہتا ہوں کہ اے قوم لوٹ آ اللہ کی طرف اچھائی کی طرف اس کی مرجی کو جاننے کی کوشش کر لوٹ آؤ فرقوں کی برائی سے اللہ کی طرف آ جاؤ اس کے ایک حکم پہ آ جاؤ تو میرے بھائیوں جس انسان کے دل میں ایک جرے کے برابر بھی ایک کن کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا وہ سورگ میں جنت میں نہیں جا سکتا ہے اور گھمنڈ کی پہچان کیا ہے کہ جب سنسار کے سچے مالک انسان کے سچے بنانے والے مالک کا اس کی بنائی ہی رچنا کے آدھار پر اچھائی بچلنے کا برائی سے بچنے کا پیغام جب اس کے پاس آئے تو وہ اس کو ٹھکرا دے اور جو لے کے آئے اس کو گرا ہوا سمجھے حکیر سمجھے اپنے سے بیکار سمجھے گھمنڈ دکھائے اللہ سے نہ ڈرے ہاں اللہ کے بندوں کے لئے اس کا دل نرم نہ ہو گریبوں کے لئے کمجوروں کے لئے مہتاجوں کے لئے اس کا دل نرم نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا ونچت ہو گیا تو جس سخص کے دل میں نرمی نہیں ہے نرمی سے محروم ہو گیا ونچت رہ گیا وہ ساری بھلائیوں سے ونچت ہو گیا محروم رہ گیا کیونکہ اللہ عیسور کے راستے پر اچھائی کے راستے پر تو وہ انسان چلے گا جس کا دل نرم ہوگا جو گھمنڈی نہ ہوگا جو گھمنڈی ہوگا وہ اپنے آپ کو بلا مالک کے آجاز سمجھے گا اپنی منمانی سے زیون جئے گا اور جو اللہ سے ڈرے گا جس کا دل نرم ہوگا وہی اپنے مالک کے حکم پر چلے گا وہی اپنے مالک کو مانے گا تو میرے بھائیو اس دنیا کو انسان ہمیشہ گھر سمجھ کر دھوکے میں گھمنڈی بنتا ہے اپنے مالک کو بھول جاتا ہے اس دنیا میں دھوکے پر چلنے والوں کی کوئی حد نہیں ہے انسان کے دھوکے کے گمان میں کوئی حد نہیں ہے کہ کتنا جینا ہے اور کب تک جینا ہے کتنا کمانا ہے کب تک کمانا ہے کوئی حد نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے مرنے کا کسی کو بھی خیال نہیں ہے دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر دھوکے میں دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں کوئی پروا نہیں ہے کہ میرا کوئی مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اچھائی بڑھائی کی رچنا رچی ہے میرے اندر میں اس کی مرضی کو پہچاننے کی کوشش کروں جیون کے سمیے کو برباد کر رہے ہیں اللہ کے ناقدرے ناسکرے ثابت ہو رہے ہیں مرنے کے بعد جیون کی بازی ہار جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے نرکی آگ میں چلے جائیں گے موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے ناسکرے سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تُو نے اسی مالک کو نہ پہچانا جس نے ساری جندگی تیرے اوپر احسان کیا تجھے کھلایا پیلایا تُو کچھ نہ تھا تجھے انسان بنایا ایمانداری سے بتاؤ سچائی پر گھور کرو یہ جو ہم دنیا میں زندگی جی رہے ہیں اس زندگی کی اگر ہمیشہ جینے کی جمانت ہو کبھی ہمیشہ جندہ رہیں گے مریں گے نہیں ہمیں موت نہیں آئے گی جبھی تو دنیا بٹورنے کے لئے دوڑ لگائیں دنیا کی جبھی دوڑ لگائیں مال دولت کی دنیا کی جندگی کامیاب کرنے کی ورنہ پھر کیا فائدہ میرے بھائیو یہ کائنات خاموشی کے ساتھ چل رہی ہے ہاں اللہ تعالیٰ انسان کی جندگی جینے کی جرورت آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر انسانوں کو جیون دیا ہے تو وہی پال رہا ہے وہی انسان کی جرورت کو پوری کر رہا ہے انسان کی جندگی جینے کی جرورت اور کرم کرنے کی جرورت اس کائنات میں اللہ پوری کر رہا ہے پھر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر حساب لے گا یہ دنیا بیکار نہیں چل رہی ہے تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیو دنیا سے دھیان ہٹاؤ سنسار کے سچے مالک کی طرف دھیان لگاؤ بہت ناپیدار جندگی ہے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے گوھر کرو حقیقت کی طرف گوھر کرو اللہ کی اللہ نے جمع داری دی ہے ان کو نبھاؤ ہاں اللہ کے دین کو اللہ کے سچے دھرم کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤ آج دنیا میں نفرت فیلی ہوئی ہے اسلام کے خلاف لوگوں کے دل میں نفرت فیلی ہوئی ہے نفرت کو نفرت سے نہیں محبت سے مٹاؤ اور اپنے سچے دھرم پر ہونے کا ثبوت جٹاؤ میرے بھائیو زندگی موت کی طرف جاری ہے اس جیون کے امتحان میں پاس ہونے کی محنت کرو اگر فیل ہو گئے تو نرک کی آگ مسجہ پائیں گے اس لئے جلدی ہی جلدی اللہ کا علم حاصل کریں عیسفر کا جان حاصل کریں ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی ہی جلدی اندھکار سے نکل کر روسنی میں آسکیں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور بھئی انشاءاللہ جندگی رہی تو فرملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا سانت چھوڑ جائے گی کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا خدا کی عدالت میں وقالت نہیں ہوتی اور یدی سزا ہو جائے تو زمانت نہیں ہوتی تو زمانت نہیں ہوتی اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لوگوں کا حساب عامال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے مو پھیر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتی ہیں پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے بھالا نہیں جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتی ہیں پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دیتا ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا کیا تُو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا فرمایا بس یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑتی رہے گی کہنے لگا کہ میرے پروردگار اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں محلق دے فرمایا کہ تجھ کو محلق دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا اور اس کے بعد سخت عذاب ہوگا جن ترد دینے والا عذاب ہوگا وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے اور جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتوڑے ہوں گے جب وہ چاہیں گے کہ اس رنجو تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکتے رہو یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھالتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو کافروں آج بہانے مت بناو جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا اسلام کی ستھاپنا کس نے اور کب کی اسلام کی ستھاپنا اللہ نے کی آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنا کر اسلام کی ستھاپنا اس سمیں ہوئی جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا اور کہا جب میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا اور جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے وہ فائدے میں ہوں گے قرآن کی سرح بکرا کی آیت 35 سے 49 تک اللہ نے فرمایا تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روکٹو کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں فسلا دیا اور جس عیش و نشات میں تھے اس سے ان کو نکل با دیا تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک وہ معاف کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دو زخم جانے والی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اس طرح اسلام کی ستھاپنا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے کی سمی کے ساتھ ساتھ لوگوں میں خرابی اور گمراہی آتی تھی اور لوگ اپنے اپنے عبادت کے طریقے چلن میں لے آتے تھے اور سمیہ سمیہ پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی رہی اور اللہ کے پیغمبر دنیا کے الگ الگ علاقوں میں اللہ کا پیغم لوگوں تک پہنچاتے رہے اللہ کی یہ ہدایت آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر سماپت ہو گئی جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اسلام تو صرف چودہ سو سال پہلے آیا وہ گمراہی میں جی رہے ہیں اسلام آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کے ٹائم سے چلا آ رہا ہے اور جو لوگ نہیں جانتے انہیں بتا دوں کہ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے اور انہی کی اولاد دنیا بھر میں فیل گئی یعنی ہم سب آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں آدم کے نام سے ہی آدمی شبد بنا جس کا مطلب ہوتا ہے انسان مانب منوشی آدم علیہ السلام کو بابا آدم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور انگلیش میں آدم کے نام سے بھی وہ فیمس ہے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی کے درمیان بہت سارے نبی آئے اور سب کے سب ایک ہی دھرم پر تھے یعنی اسلام پر جن میں کچھ کا ذکر قرآن میں آتا ہے جیسے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سرہ ہر شورہ کی آیت تیرہ میں فرماتے ہیں اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی اے نبی ہم نے تمہارے طرف وہی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اسلام چودہ سو سال پہلے نہیں آیا اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے سنستھاپک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر تھے نہ کہ سنستھاپک اور اسلام چودہ سو سال سے بھی زیادہ پرانا دھرم ہے اس ویڈیو کو اور ویڈیو میں دی گئی جانکاری کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ جو لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی باتیں فیلا رہے ہیں ان پر لگام لگ سکے